اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں مجھے رات سے ڈر لگتا مغرب ہوتے ہی جیسے رات کا اندھیرہ چھانے لگتا ہے میرا دل بھی بیٹھنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ رات کی چار سو پھیلی سیاہی کوئی کالا موٹا ناغ ہے جب اس طر پر لیٹھتے ہی مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گا کسی ازدہا کی طرح میرے وجود کو نکل جائے گا آج بھی جب سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تنفس بری طرح سے بگڑنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے وجود پر سامپ لوٹنے لگے ہوں گے یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں چودہ سال کی تھی کم عمری اور ناسمجھی کی عمر ایک کربناک تکلیف میں اس وقت بدلی جب میری والدہ ہاتھ سے میں وفات پا چکی تھی میں اپنے والدین کی کلوتی اولاد تھی میرے والد کی رات کی ڈیوٹی تھی اس لئے مجھے وہ گھر پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے اس لئے میرے والد نے والدہ کی وفات کے چند ماہ بعد ہی دوسری شادی رچالی نئی ماں مجھ سے بہت پیار جتاتی تھی میں دبلی پتلی سے خوبصورت لڑکی تھی سکول میں نوی جماعت کی طالبہ تھی پڑھائی میں میں ہمیشہ نمبر نمائیں حاصل کرتی تھی مجھے میڈیکل پڑھنے کا بہت شوق تھا اس لئے میری ساری توجہ پڑھائی پر تھی میری والدہ میرا بہت خیال رکھتی تھی وقت پر مجھے کھانا دیتی رات کو سوتے وقت دودھ کا گلاس لازمی بینے کے لیے دیتی تھی مجھے خوب باتیں بھی کرتی مجھے وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی بس مجھے ان کی نظریں پسند نہیں تھی وہ مجھے سر سے پیر تک پڑھے گوھر سے دیکھا کرتی تھی مجھے ان کی نظروں سے الجن ہوتی تھی مجھے وہ عجیب للچائی نظروں سے دیکھتی تھی ان کی آر پار کرتی نظریں جرجری لینے پر مجبور کر دیتی میں کبھی اپنا دپٹہ درست کرنے لگتی پہلی بار مجھے وجود میں چونٹیاں سیرنگ تھی ہوئی محسوس ہونے لگی لیکن چونکہ میں کام عمر تھی اس لئے اپنی قیفیت کو سمجھنا یا لفظ دینا میرے لئے مشکل سی بات تھی میرے اببہ گارڈ کی نوکری پر معمور تھے رات بھر کی ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی مجھے شروع سے ہی الگ کمرے میں سونے کی عادت تھی میں اپنا کمرہ بھی لوگ کر کے سوتی تھی رات کو میری والدہ مجھے دودھ دینے آتی تو کہتی کہ تمہارے اببہ تو رات بھر گھر نہیں ہوتے مجھے رات کو ڈر لگتا ہے میں آج تمہارے ساتھ سو جاتی ہوں یہ سن کر میں خاموش سی ہو جاتی مجھے اکیلا سونے کی عادت تھی میری خاموشی دیکھ کر وہ کہنے لگیں کہ اگر تم نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں میں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ میرے ساتھ سو جائیں نوف کا گلاس پیتے ہی کچھ دیر بعد مجھے گہری نید آنے لگتی میں ابھی ٹھیک سے نید میں گئی بھی نہیں ہوتی تھی کہ مجھے لگا کہ کوئی میرا دوبٹہ کھینچ رہا ہے میرے وجود پر رینگنے والے ہاتھوں کی گردش نے مجھے جھٹکے سے اٹھنے پر مجبور کر دیا جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری ماں میرا دوبٹہ اتار رہی تھی میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں کہنے لگی کہ میں ماں ہوں تمہاری مجھ سے کیا پردہ کرنا اتنی گرمی میں تم کیا خود کو لپیٹ کر سوتی ہو میں نے انہیں بہت منع کیا کہ مجھے دوبٹہ لے کر سونے کی عادت ہے لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میرا دوبٹہ اتار دیا پھر مجھ پر نیند کا غلبہ تاری ہونے لگا میری آنکھوں میں نیند کسی نشے کی طرح سے اترنے لگی میں سو چکی تھی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے بال کھلے ہوئے تھے میں نے اپنا سر چکراتا دونوں ہاتھوں سے جکر دیا مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں بالوں کی چھٹیاں بنا کر سوتی تھی مجھے سکول جانا تھا لیکن میرا سر بری طرح سے چکراتا میں اٹھ نہیں پا رہی تھی اس لیے دوبارہ لیٹ کر سو گئی اب یہ روز کا معمول سا بن گیا تھا رات کو دودھ پیتے ہی مجھے گہری نیند آنے لگتی میں اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی کلاس کے دوران میرا ذہن سن رہنے لگا تھا میرا دبلہ پتلہ وجودہ بہت تیزی سے بھرنے لگا تھا میری بھوک بھی بڑھ گئی تھی صبح اٹھتے ہی مجھے اپنے اندر بہت کمزوری سے محسوس ہوتی تھی اس لیے میں ایک کی بجائے دو پراتے کھانے لگی میری آنکھیں نیند کی وجہ سے مخمور سی رہنے لگی میرا ذہن ہواوں میں اڑتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا اب مجھے اپنے دوبٹے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی میری استانیاں آئے دن مجھے نارتیں لگی تھی کیونکہ میرے ٹیسٹ مجھے یاد نہیں ہوتے تھے میں کلاس میں ایکٹیو نہیں رہتی تھی مجھے رات دودھ پینے کی ایسی عادت ہو چکی تھی کہ جس رات آدھ گھنٹہ بھی دودھ ملنے میں دیر ہو جاتی میرا دل بے چین ہونے لگتا مجھے دودھ پینے کی طلب سی ہونے لگتی ایسا لگتا کہ اگر مجھے دودھ کا گلاس نہیں ملا تو نہ جانے مجھے کیا ہو جائے گا کچھ ہی دنوں بعد مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ میرا پیٹ بڑھنے لگا ہے مجھے اپنے پیٹ میں درد سا محسوس ہوتا تھا میں نے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا اس نے میرے پیٹ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر مجھے ایک دوا دے دی کہ یہ کھالو ٹھیک ہو جاؤ گی رات کو میں نے وہ دوا کھالی اور سو گئے اس بار میں نے دودھ نہیں پیا تھا اور عجیب بات یہ تھی کہ مجھے دودھ کی طلب بھی نہیں ہوئی مجھے رات پھر اپنے پیٹ میں گھریں سی پڑھتی ہوئی محسوس ہی لیکن صبح میرے پیٹ کا درد بلکل ٹھیک ہو چکا تھا لیکن یہ ایک بار کی کہانی نہیں تھی چند دن گزرنے کے بعد میرا پیٹ پھولنے لگتا اور درد بھی ہونے لگتا میری ماں مجھے میڈیسن دیتی اور صبح تک میں ٹھیک ہو جاتی اب میں نے دودھ پینا چھوڑ دیا تھا میری نین پہلے سے بہتر ہو گئی تھی میں اب ہر وقت نڈھال نڈھالسی نہیں رہتی تھی میرا وزن بھی پہلے سے بڑھ رہا تھا میرے والد مجھے دیکھ کر مجھے ڈانٹنے لگے تھے کہ میں لا پرواہ ہو گئی ہوں مجھے نہ اپنی صحت کا خیال ہے نہ پڑھائی پر توجہ ہے میں والد کی ڈانٹ پر رونے لگی تو والدہ مجھے پیار کرنے لگی میرے والد سے کہنے لگی کہ تم کیا بچی کو ڈانٹنے لگے ہو میرے والد میری والدہ کو گھورنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ مجھے بگاڑ رہی ہیں میرے والد کی نظر میں میری والدہ گھر کر چکی تھی مجھے بھی ان سے بظاہر کوئی شکایت نہ تھی لیکن بس ان کی نظروں سے مجھے گھن آتی تھی جب وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتی میرے وجود میں گرنڈ کی لہر دوڑنے لگتی ان سے کھترانے لگی تھی وہ مجھے پیار سے گلے لگانے لگتی تو مجھے شرم سی محسوس ہوتی جیسے وہ والد کی بجائے مرد ہوں اب میں گمسمسی رہنے لگی تھی دوستوں سے بات چیز چھوڑ دی تھی اپنے والد کے پاس بیٹھنے سے ڈنے لگی تھی میری کوئی دوست یوں ہی باتوں کے دوران میرے گلے میں بازو ڈال دیتی تو میں کرنڈ کی مانتی نے بے ساختہ خود سے دور کرنے لگتی جیسے وہ لڑکیاں نہ ہوں کوئی مرد ہوں اور مجھے اپنے ساتھ لگائے دبوچ لے گا میں تنہائی پسند ہو گئی تھی مجھے رات سے خوف آنے لگا تھا جیسے ہی میرے والد مغرب کے بعد ڈیوٹی پر جاتے میرا دل ڈوبنے لگتا رات کو پھر سے وہ عورت میرے ساتھ سوئے گی پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اب اپنی ماں سے وحشت ہی ہونے لگی تھی رات کو میں نے دودھ کا گلاس پینے کی بجائے گرا دیا تھا مجھے اب یہ جاننا تھا کہ نین کے نشے میں وہ میرے ساتھ کیا کرتی ہے میں آنکھیں بند کر کر لیٹ گئی کچھ ہی دیر بعد مین ڈور کی بیل بجی میری دوسری ماں اٹھ کر میرے کمرے سے باہر نکل گئی پھر مجھے باہر سے کسی مرد کی باتوں کی آوازیں آنے لگی میرے والد تو رات پر گھرنے ہی ہوتے تھے پھر کسی مرد کی آواز میں بیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی دیرے سے کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی جو لاؤنج کی طرف کھلتی تھی میں نے وہ کھڑکی ذرا سی کھولی تو میری والدہ کے ساتھ ایک جاندار اور بھدے سے جسامت کا مرد کھڑا تھا جس کی رنگر گہری ساملی تھی مجھے اس شخص کو دیکھ کر خوف سانے لگا میری دوسری ماں اسے اپنے کمرے میں لے گئی میرے دل تھام کر اپنے بیٹ پر بیٹھ گئی میں نے سوچا کہ جیسے ہی میرے والد گھر آئیں گے میں انہیں حقیقت سے آشنا کر دوں گی ابھی میں اسی کشمکش کا شکار تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا سامنے میرے دوسری ماں کے ساتھ وہ شخص بھی موجود تھا انہیں یوں اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا دوسرے دن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر بیٹھ بھی پاتی میری زبان جیسے گنگ سی ہو گئی تھی میرے آنسو نکل نکل کر تکیاب بھگو رہے تھے نا آشنائی بھی ایک نعمت ہے میرے لیے میری ماں کی آشکاری میرے لیے دہرا عذاب بن گئی تھی مجھے ڈرائیا جا رہا تھا دھمکایا جا رہا تھا میں چاہ کر بھی اپنے والد کو سچ نہیں بتا سکتی تھی لیکن چھپ رہنے کا مطلب بھی میری موت تھی میں دو دن سے بخار میں تھی میرے والد نے مجھے ڈاکٹر کے پاس چلنے کے لیے کہا لیکن میری ماں نے کہا کہ وہ فکر نہ کریں مجھے ڈاکٹر کے پاس وہ خود لے کر جائے گی یہ سن کر میری جان میرے وجود سے نکلنے لگی دل کی ڈھڑکنیں تیزی سے چلنے لگی سب وہ مجھے گھر گھر کر دیکھتی تھی مجھے کہتی اگر تم نے اپنے باپ سے کچھ کہا بھی تو وہ آدمی کو تمہاری کمرے میں پھر سے بھیج دوں گی پھر جو حشر تمہارا وہ کرے گا وہ تم جانتی ہو یہ سن کر میری روح تک فنا ہو گئی تھی میں نے چپ سادھ لی تھی اب میں بیمار رہنے لگی تھی میرا وزن گرنے لگا تھا خوف میرے سر پر مندلاتا رہتا تھا لیکن جیسے ہی میرا چہرہ اتنے لگا میری ماں مجھے پھر سے وہی دودھ زبردستی پلانے لگی اس دودھ میں کچھ ایسی عدویات تھی جو مجھے ہوش سے غافل کر دیتی تھی پھر جو مجھ سے کہا جاتا میں کرتی چلی جاتی میری ماں مجھے دو روٹیاں دیتی میں کھا لیتی تین دیتی تب بھی میں کھا لیتی تھی میں نیم گنودگی میں ہوتی تھی سہن مفلوج سا ہونے لگا تھا دودھ میری ماں مجھے دراد دھمکا کر پلا دیتی تھی اور میں پھر سے خود سے غافل ہو جاتی ایک دن وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی میں بہت ڈری سہمی ہوئی تھی وہ ایک جینٹس ڈاکٹر تھا میری ماں نے مجھے اکیلے اس کے روم میں بھیج دیا جیسے ہی اس نے میری نفس پکڑ کر چیک کرنا چاہا میں نے اس کا ہاتھ پیچھے چھٹک دیا وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا پھر مجھے سخت لہچے میں بولا کہ اگر ابھی میں نے اسے کچھ بھی کرنے سے رکا تو وہ میرے ساتھ بہت برا کرے گا میرا جی چاہا کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں میری زندگی دن بر دن عذیت سے عذیتناک ہوتی جا رہی تھی ڈاکٹر کے روم سے جب میں باہر نکلی اس وقت میری حالت نہیں مردہ سی تھی جس وقت کا مجھے ڈر تھا میری رپورٹس وہ ہی آئی تھی میری ماں کی خوشی قابل دیت تھی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میرے باپ کے ناک کے نیچے یہ سب ہو رہا تھا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں بول سکتی تھی میرا پیٹ پھر سے پھولنے لگا تھا لیکن میں دواء نہیں کھاتی اپنی ماں کو منع کر دیا اس بار میں اس سے لڑنے لگی تھی میں نے اس سے کہا کہ جو چاہے وہ کر لے میری ماں میرے سخت لہنچوں کو سن کر کمرے سے باہر چلی گئی رات کو میں سو رہی تھی جب دو مرد میرے کمرے میں داخل ہوئے ان کے ہاتھ میں تیز دھار والی چھوڑیاں دیکھ کر میرے پیلوں تلے سے زمین نکل گئی ان دونوں مردوں نے دروازہ بند کیا اور میں بیٹ پر سیمٹ کر بیٹھ گئی اس بار ان کے ساتھ میری ماں موجود نہیں تھی اور وہ دونوں ہٹے کٹے مرد میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے ان میں سے ایک مجھ سے کہنے لگا کہ اگر میں نے کچھ بھی اپنے والد سے کہا تو وہ مجھے چھوڑی سے کٹ کر پھینک دے گا اس کی خوفناک سرخ آنکے دیکھ کر میں رونے لگی ان کے سامنے ہاتھ چوڑنے لگی کہ میرا کیا قصور ہے میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے کون ہو تم لوگ میری جان کیوں لینا چاہتے ہو وہ کمینگی سے ہنسے پھر جک دم ایک شخص نے چہرے پر سنجیگی ڈال کر کہا کہ تیرے باپ کو مروانہ بھی ہمارے لئے کوئی مشکل نمر نہیں تم اب ہم سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی بہتر ہے کہ ہماری بات مان لو میں چھپ کی چھپ رہ گئی سوچ رہی تھی کہ اب جو میرے نصیب میں ہے ہو جائے میں نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا تھا میری ماں ایک لالچی عورت تھی اور بد کردار بھی میرے والد سے اس کی شادی ہونے سے پہلے بھی اس کے غیر مردوں سے ناجائز تعلقات تھے شادی کے بعد بھی یہ سسلت جاری تھا میں ذہین تھی پڑھنے میں بھی تیز تھی اس لئے میری ماں کو مجھ سے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں اس کی اصلیت کا مجھے علم نہ ہو جائے اس لئے وہ مجھے دودھ میں نشاہ آور دواوے ڈال کر پلانے لگی مجھے غلط وہموں میں ڈالنے کے لئے اس نے میرے بال کھول دیے تاکہ لگے کہ میرے ساتھ کچھ ناجائز قسم کا معاملہ ہو رہا ہے میری سوچ کو وہ دیرے دیرے پراغندہ کرنا چاہتی تھی اس لئے مجھے غلط نظروں سے دیکھتی تھی اول مقصد تو اس کا کچھ اور ہی تھا میں دبلی پتلی تھی اور وہ میرا گردہ بیچنا چاہتی تھی اس کے تعلقات مردوں کے علاوہ چند ڈاکٹرز سے بھی تھے پہلے بھی وہ ایسے ہی ایک دو لڑکیوں کے گردے بیچ چکی تھی لیکن چونکہ میرا وزن اس آپریشن کے لئے کم تھا مجھے دودھ میں نشاہ آور ادویات کے ساتھ ایسی دوا بھی دینے لگی جس سے میری بھوک بڑھنے لگی تھی میں کھانا زیادہ کھانے لگی میرا جسم بھرنے لگا اور وزن بھی بڑھ گیا تھا لیکن ان دواوں کے استعمال سے میرا پیٹ میں انفیکشن سا ہونے لگا تھا جس کی وجہ سے میرا پیٹ پھولنے لگا تھا اس لیے جس ڈاکٹر سے پوچھ کر وہ مجھے دوا کھلا رہی تھی اسی کے مشورے پر وہ مجھے گولی کھلا دیتی اور فوری طور پر اس دوا سے مجھے آفاقہ ہو جاتا تھا لیکن بس وقتی طور پر ہی ہوتا تھا چند دن پہلے پھر میرا پیٹ پھولنے لگا میرے اس انفیکشن کی وجہ سے میری ماں بخلا سی گئی کیونکہ اس قسم کی انفیکشن کے ساتھ میں آپریشن نہیں کروا سکتی تھی اسی لیے میری ماں پریشان تھی مجھے دودھ بھی نہیں دے رہی تھی کیونکہ مجھے اسی دوا سے نقصان پہنچتا تھا پھر میں نے جب اس شخص کو اپنے گھر آتے ہوئے دیکھ لیا جس سے میری ماں کے ناجائز تعلقات تھے تو وہ یہی بات کر رہا تھا کہ میرے گردے کی قیمت انہیں بیس لاکھ رپے ملے گی یہ بات میری ماں سن کر بہت خوش تھی وہ سمجھی میں نشے میں سوچ چکی ہوں اس لیے میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی لیکن مجھے سامنے دیکھ کر پہلے تو دونوں دنگ رہ گئے بعد میں مجھے حراسہ کرنے لگے مجھے دھمکیاں دینے لگے کہ اگر میں نے سچ بتا دیا تو میرے والد کو مروا دیں گے میں بھی ان کی باتوں سے خوف زلہ ہو گئی تھی در کے مارے میں بیمار ہو گئی میں نے بہت بار سوچا کہ والد کو یہ بات بتا دوں لیکن کیا پتا وہ میری بات کا یقین کریں گے بھی کہ نہیں کیونکہ میرے والد کو میں غلط لگتی تھی اور وہ عورت تھی لیکن جب میری دوسری ماں مجھے دکٹر کے لے کے گئی میرے سارے ٹیسٹ کروائے لیکن میرا انفیکشن ابھی ختم نہیں ہوا تھا اس لیے آپریشن ممکن نہیں تھا اور اب میری ماں مجھے دوا کھلا رہی تھی میرا وزن پھر سے گرنے لگا تھا دکٹر نے کہا کہ اس نے دوا بدل دی ہے اسے دودھ میں ڈال کر دو تاکہ اس کا وزن کم نہ ہو جائے لیکن میں نے کھانے سے انکار کر دیا اس بات پر اب وہ دو مرد میرے پاس پہنچ گئے تھے میں نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا اس لیے چپ ہو گئی تھی لیکن جیسے ہی میں نے اگلے دن وہ دودھ پیا اس کی صبح مجھے خون کی الٹیاں شروع ہو گئی میرے والد گھر پر تھے مجھے ڈاکٹر کے لے گئے وہاں جاکہ میرے والد کو پتا چلا کہ مجھے بہت تیز دوا دی جا رہی ہے وہاں اس وقت میں اپنے والد کے ساتھ اکیلی ڈاکٹر کے پاس تھی اس لیے میں نے ساری سچائی اپنے والد کو بتا دی والد تو غصے میں آگے میری والدہ اور اس کے گروہ کو پولس میں پکڑوا دیا آج اس واقعہ کو چار سال بیٹھ چکے ہیں لیکن جب بھی یاد آتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے والد کا خواب ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں میری بھی یہی خواہش ہے اور کوشش بھی لیکن مجھے جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرا تنفس بری طرح سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے وہی دو مرد میرے کمرے میں آئے ہیں اور چھوڑی چاکو سے مجھ پر وار کر دیں گے میں اب چھپ چھپ کر رہنے لگی ہوں اس ایک سال نے مجھے بہت بڑا کر دیا ہے سچ ہی کہتے ہیں اور ایک بری عورت جنر جیسے گھر کو جہنم بناتی ہے میرے والد آپ میرا بہت حیال رکھتے ہیں اپنی ڈیوٹی بھی بدلوا کر دن کی کروالی ہے رات کو وہ گھر پر ہی موجود ہوتے ہیں تاکہ مجھے تحفظ کا احساس رہے لیکن میرا خوف اب بھی اپنے جگہ پر قائم ہے کچھ واقعات قابل فراموش ہوتے ہیں ہم چاہ کر بھی ان سے اپنا پیچھا نہیں چھڑوا سکتے میرے لیے بھی یہ واقعہ ایسا ہی تھا